ایدالفطر دو رکعت نماز ایدالفطر واجب ساتھ چھ زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے باستی اللہ تعالیٰ کے مطرف کابہ شریف یہ نیت ہے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کہ کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ باندیں گے اور سنا پڑیں گے یعنی کہ سبحانہ اللہ پڑی جائے گی آپ بھی اسی طرح کریں گے سنا کے بعد تین تکبیریں زائد پڑی جاتی ہیں اور ہر مرتبہ میں امام صاحب اللہ اکبر بلند آواز سے کہیں گے اور ساتھ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ بھی ایسا ہی کریں گے پہلی دو تکبیروں میں کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور تیسری تکبیر پہ آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں اس کے بعد قرآن شروع کی جائے گی امام صاحب سورة الفاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد کوئی بھی سورہ کی تلاوت فرمائیں گے زیادہ بہتر یہ ہے سبی حسم ربک العالی کی تلاوت کریں کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدین میں اسی سورہ کی پہلی رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے اس کے بعد رکوع ہے سجدہ ہے اور سجود کے بعد آپ کا پہلی رکعت مکمل ہو گئی دوسری رکعت کے لئے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی قرآن فرمائیں گے پہلے سورة الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی دوسری سورہ کی تلاوت فرمائیں گے زیادہ بہتر یہ ہے سنت یہ ہے ہر عطا کا حدیث الغاشیہ کی تلاوت کی جائے کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اس کے بعد امام صاحب نے تین تکبیر زائد کہنی ہے ہر مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں گے آپ بھی ساتھ ہی کہیں گے اور ہر مرتبہ کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی اس چوتھی تکبیر پہ آپ نے جا کر کانوں کو ہاتھ نہیں لگانے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے رکو میں چلے جانا ہے رکو ہوگا سجود ہوں گے پھر اس کے بعد اتایات اور عام نمازوں کی طرح نماز مکمل ہو جائے گی لیکن اس میں ایک سپیشل چیز ہے کہ عید کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا اس خطبے کو سننا باجب ہے اب اس خطبے کو لازمی سنے بیٹھ کے اس کے بعد امت کے لیے پوری کائنات کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی امتی پریشان ہے بیماریوں میں ہے مصیبتوں میں ہے دنگیوں میں ہے ان سب کے لیے دعا فرمائیے گا بالخصوص ملکہ پاکستان کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مالدین کے لیے دعا فرما کے آپ گھروں کو جائیے گا اور اپنے پیاروں سے ملیے گا اللہ پاک ہم سب کو عید کی خوشیوں دیکھنا نصیب فرمائے